لائن ہے اس بیٹنگ لائن کے ہوتے ہوئے ایک بات تو ہوتے ہے کہ کم از کم ہم ورلڈ کپ نہیں جیت سکتے اگر ہم سیوی فائنل کو نکلیں گے تو یہ بھی موجزہ ہوگا انہوں نے اٹیکنگ کرکٹ کھیلی جبکہ ہم نے دفائی کرکٹ کھیلی انہوں نے محدود کیا اور ہماری جو بیٹنگ لائن تھی انہوں نے ایک سو تیس رنگ کا حدب بھی واصل کرنے میں ناکام رہی اور پاکستان جی میچ ایک رن سے ہار گیا جو کہ بہت ہی افسوسناک بلکہ اگر آخر میں ہم دیکھیں ہمارے پاس نا ابتداب تو ابتدابی ایسی ہے اور انتہا بھی ایسی ہے یعنی چار گیندوں پر چار رنز درکار تھے اور آخری جو دو گیندے ہیں اس پر ہم نے دو وکٹے گوا دی اور رنز جو ہے وہ ہم نہ بنا سکے اور یہ میچ ہم نے ہار دیا یقینا پاکستانی ٹیم اب اس ورلڈ کپ میں انہیں مشکل صورتحال کا سامنا ہوگا اگلا میچ ہمارا نیدرلینڈ کے خلاف ہے جو تیس تاریخ کو کھیلا جانا ہے اگر ہم اختصار کے ساتھ اس میچ پر نظر دوڑائیں تو ہمارے بولرز نے آج شاندار بالنگ کی اور جو زمبابے کی بیٹنگ لائن تھی ان کو بالکل بیٹسوینوں کو کھل کر کھیلنے کا موقع نہیں دیا ابتدام ہے وہ تیس کے لئے ان کے اوپنر لیکن ہمارے وسیم جونئر جنہیں آج آصف علی کی جگہ شامل کیا گیا تھا انہوں نے اپنے انتخاب کو درست ثابت کیا اور انہوں نے چار وکٹیلی اور زمبابے کی ٹیم بڑی مشکل سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں آصف خان تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام آج پاکستان زمبابے کے درمیان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کے سلسلے میں پرت میں جو میچ ہوا تو جس کا ڈرتا ہوئی ہوا پاکستان کی بیٹنگ لائن زمبابے کی کمزور ترین بالنگ اٹیپ کے آگے بھی ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور ہمالے بولرز نے جو میند کی اور شاندار بولنگ کے ذریعے زمبابے کی اننس کو بنائے اور ہمارے لیے یہی حدف بالکل آسان تھا کوئی اس طرح کے مشکل نہیں تھی کہ اس طرح کی زمبابے کے پاس کوئی توفانے بالنگ نہیں تھی لیکن ہمارے بیٹس مین ابتدا سے ہی بابر آزم جنہیں کہا جا رہا ہے کہ جی ورلڈ نمبر ایک بیٹس مین ہیں ممکن ہے رنکنگ میں وہ ورلڈ نمبر ایک ہوتے ہوں لیکن جس طرح کولی کھیل رہے ہیں اپنی ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں پچھلا میچ جو انڈیا پاکستان کا ہوا ناقابل یقین میچ یعنی وہ ایک ویرات کولی کی اننس کی بطولت انڈیا نے جیتا انہوں نے بیاسی رنز پاکستان کے خلاف ناقابل شکست بنائے اور ہری ہوئی بازی وہ انہوں اس نے انڈیا کے لیے جتوائی جبکہ ہمارے کپتان صاحب جو ہیں آج بھی گزشتہ میچ میں بھی ناکام آج بھی وہ چار رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تو ان کی اپنی ناکامی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ختم نہیں ہو رہا اور جس طرح اب لگ رہا ہے کہ ہمارے بیٹس مین جو ٹی ٹونٹی فارمیٹ ہے وہ اس کو فارمیٹ کے مطابق نہیں کھیلتے بلکہ وہ جو ٹی ٹونٹی ہے اس کو ونڈے بھی نہیں بلکہ ٹیسٹ میچ بنا لیتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں پریشر آتا ہے بعد میں آنے والے بیٹس مینوں پر پریشر آتا ہے آج اگر ہم دیکھیں تو آج تو بابرازم فیل ہوئے بعد میں افتحار صرف پانچ رنز بنا سکے صرف ہمارے شان مسعود نے چورتالیس رنز بنائے ان کے ساتھ جو نواز ہے انہوں نے بائیس رنز ضرور بنائے شاہداب نے ستارہ رنز بنائے لیکن نواز کی غلطی یہ ہے کہ وہ آخر میں جو فینشنگ ہوتی ہے وہ نہیں کر سکے چار گیندوں پر چار رنز درکار آئے اس سے اچھے تو جو وسیم جونر ہیں انہوں نے ایک چوکہ لگایا اور حدف نزدیک کیا لیکن سٹرائک چونکہ ایک سنگل لینے کے بعد نواز کو ملا تو نواز نے نہ صرف پہلے ایک گیند ضائع کی بلکہ اگلی گیند پر وہ آؤٹ بھی ہو گئے اور یوں پاکستان کو ایک مسکل صورتی حال میں دوچار کر کے یہ میچ جیتا ہوا میچ جو ہے وہ یقیناً وہ بالکل انہوں نے احروا دیا تو یہ ایک افسوسناک پیلو ہے ہماری جو بیٹنگ لائن ہے اس بیٹنگ لائن کے ہوتے ہوئے ایک بات تو تیہے کہ کم از کم ہم ورلڈ کپ نہیں جیت سکتے اگر ہم سیمی فائنل کو نکلیں گے تو یہ بھی موجزہ ہوگا اگر ہماری بیٹنگ لائن زمبابے کے بالن کے آگے ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے ہم انڈیا کے خلاف رنج نہیں بنا سکتے ہم اگر تیس کو نیدرلینڈ ہے تو وہاں بھی یہی ٹک ٹک لگا ہوگا اور یہی ٹیسٹ کے انداز میں اگر ہمارے بیٹسمن رن بنائیں گے تو ہمارے بالر کب تک جو ہے یہ وکٹیں لیں گے اور کب تک جو ہے یہ ساری جیت کے لیے وہ کوشش کریں گے جیت کے لیے بیٹنگ بالنگ فیلنگ تینوں کام ضروری ہوتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جی ٹوئیم ہوئے وہ اب تک جو ہے صرف وہ بالر کے بروسے پر یا بالر کے دم سے چل رہی ہے پہلے ہمارے جو اپنر پیر تھا وہ رنز بنا رہا تھا لیکن نیوزیلینڈ کے دورے میں بھی اور جو ورل کپ شروع ہوا ہے دو میچز میں بھی ہمارا جو اپننگ پیر ہے وہ بالکل نہیں چلا اپننگ پیر بھی ناکام ہے میڈل اڈر تو ہے ہی ناکام تو اب یہ جو ناکامیوں کا سلسلہ ہے یہ اس ٹیم کے لیے اور ورل کپ میں پاکستان کی فتوحات کے لیے یہ کوئی نیک شگون اب اگر ہم زمبابے اور پاکستان کی بیٹنگ لائن دیکھیں تو زمبابے ہیں کہ اپنرز نے تیز بلے بازی کی یعنی چار آور میں وہ چالیس تک پہنچ گئے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ تو اچھا ہوا کہ وسیم جونئر درمیان میں آگئے انہوں نے ایک دو وکٹینی جس سے تھوڑا سا رن ریٹ جو ہے وہ سلو ہوا انہوں نے اٹیکنگ کرکٹ کھیلی جبکہ ہم نے دفائی کرکٹ کھیلی یہی مسئلہ ہمارا انڈیا کے خلاف بھی ہمیں درپیش رہا کہ ہم نے دفائی کرکٹ کھیلی اٹیکنگ کرکٹ ہم نہیں کھیل رہے ہمارے بیٹس میں نہیں کھیل رہے آؤٹ تو ویسی ہو رہے ہیں لیکن اگر وہ پندرہ بیس رن بنا کے کم گیندوں پر بنا کے آؤٹ ہو جائیں تو اس کا ٹیم کو فائدہ ہے اور اگر وہ بیس گیندوں پر بیس رن بنا بھی لیں تو یہ ان کا فائدہ ہے ٹیم کو الٹا نقصان ہوتا ہے جس طرح آج بھی ہوا جس طرح پہلے بھی ہمیں ہوتا رہا ہے ایک بات اور بھی تیہ ہے کہ یہ ٹیم منیجمنٹ کپتان کا یا فرض چونکہ کپتان خود بھی نہیں کھیل سکتے لیکن یہ چونکہ وہ تو ہے پاکستانی ٹیم کے کپتان بابر آزم اب یہ ان کا فرض بنتا ہے ذمہ داری بنتی ہے ٹیم منیجمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے کھیلاریوں کو سمجھائیں جس طرح انڈیا کی ٹیم جس طرح باقی ٹیمیں کھیلتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باریاں کھیلتے ہیں کوئی بیس رن بناتا ہے کوئی پچیس بناتا ہے کوئی چالیس بناتا ہے کوئی تیس بناتا ہے لیکن اگر کوئی بیس بناتا ہے تو وہ دس گیندے کھیل کر بناتا ہے اگر کوئی چالیس بناتا ہے تو بیس گیندے یا پچیس گیندے تو اس میں فائدہ ٹیم کا ہوتا ہے کھلاری کا تو فائدہ ہو نہ ہو ٹیم کا زیادہ فائدہ ہوتے ہو کیونکہ اس کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ ٹیم کے کام آتا ہے بعد میں آنے والے بلے باز بھی پھر تھیز کلتے ہیں پھر ٹیم زیادہ سکور بنا لیتی ہے کم گیندوں پر ہماری ٹیم کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم ایک سو بیس گیندوں پر ایک سو تیس رن نہیں بنا سکتے یعنی رنے بول ہم نہیں بنا سکتے تو اس سے بڑی بدقسمتی اس بیٹنگ لائن کی کیا ہوگی اس سے بڑی سست بیٹنگ کیا ہوگی اس سے بڑی غیر ذمہ دارانہ بیٹنگ کیا ہوگی اس سے بڑی جو ڈرڈر کے کرکٹ کیا ہوگی تو اس طرح کی بیٹنگ اور اس طرح کے ڈرڈر کے کھیلنے سے پاکستانی ٹیم کم از کم ورلڈ کپ جیتنا تو انتہائی ناممکن سی بات ہے اور اگر یہ اگر یہ اگلے سی میں فائنل کے لیے کوالیفائی انہوں نے کر لیا تو یہ موجز سے کم نہیں ہوگا اس وقت تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ